مائنڈ سائنسز مائنڈ سائنسز مائنڈ سائنسز شروعات جو ہے اس ویجن میننگمنٹ کی جو گرائنڈ ہے جو سٹرگل ہے جو کاٹ ہے جو اس کی گرمائش ہے جو کلیج اور جو جگر ہے اس کے لیے اس کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو یقین سبر دوام استقلال کنسیسٹنسی پرسیویرنس ڈیٹرمنیشن کنوکشن کانشیسنس پرسیپشن ریزن ریشنالیٹی فورکیسٹنگ اینڈ ڈیپر ڈائیف سیلف ڈسکوری سیلف ڈیٹمشن سیلف آگمنٹیشن اپنے اندر جھانکنا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے ازاد کرانا لوگوں کی ڈیفائنڈ کرتا تکبروں سے ازاد کرنا بغز کینا حسد انفریورٹی کامپلیکس ٹائم مینجمنٹ ریسورس مینجمنٹ ریسک مینجمنٹ فیر مینجمنٹ ٹیکٹیکل انیلیسس سٹیٹیجک وزن مینجمنٹ سٹیٹیسٹیکل ڈیٹا انیلیسس ان سب کے بغیر یہ ہونٹ باندنا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ ہے یہ سب کام کرنے کے بعد بچے یہ سفر پھر لمبا ہو جائے گا اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہ جڑا گراؤنڈ ورک کرنے کے بعد اگر تُو اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا فائدہ عظمتہ کرنا کے بعد اگر تُو نے فتح وقل اللہ نہیں کیا اور کائنات کے سارے دروازے جب تیرے لئے بند ہوں گے جب چاروں دروازے ہیں چاروں سمتوں کے بند ہوں گے تو چار دروازوں میں سے چار رستوں میں سے پانچ با بمیت تک اللہ یا جلو مخرجہ خدا کرے گا تیرے لئے اس لئے تُو نے اس کو بھی قائل کرنا ہے کہ تُو زمین اور آسمان اور ان ساری افلاق ان میں موجزے پیدا کر میرے لئے آنائندہ ذنی عبدی بھی کے تحت آگ کو تھنڈا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح بجائیں نہیں اللہ نے تُو قائل کر اللہ سے یا اللہ دیکھ میں پوزیٹیوٹی کے لئے کھڑا ہوں لوگوں کے لئے کھڑا ہوں یہاں پر ازاد ہوں اپنی نفس سے ازاد ہوں اپنے ماضی سے ازاد ہوں اپنی دشمنیوں سے ازاد ہوں ایک ویجن ایک خواب ہے میرا اتنی بڑی سلطنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے میں ایک قائل کی موت نہیں مننا چاہتا ہوں گریب ہوں فقیر ہوں لوگوں کے اندر پبلک ریلیشنشپ نہیں جانتا لیکن کلیجے میں بہت دم ہے اللہ اپنی عزت کرنا جانتا ہوں لوگوں کی بھی عزت کرنا جانتا ہوں بڑی ہی دنیا بنانا چاہتا ہوں ایک انسان ہوں پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے مجھ سے کچھ کام لے لے اللہ میں دیکھ کھڑا آج اس تیرے سامنے ہاتھ پھلائے اللہ میں نے اپنا کام کر کے محنت کر دی اللہ فتح دینے والا تُو ہے تو اللہ بھی کہتا ہے آئے گا اس کے بعد لوگ ایسی فوجہ تیرے ساتھ جڑیں گے اللہ پے کے تین نکتوں کو سے کے تین نکتے بنائے گا تیرے درد کے اوپا اور تُو دیکھ تُو کیسے چمکے گا لوگ سوچیں گے کہ یہ تو عام سا شخص تھا ہمارے بیچ کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن بیٹا کر ان ویلیوز کے بغیر ان اقائد اور نظریات اور افکار اور اقوال کے بغیر اگر آج تُو اپنی عزت نہیں کرتا اور وقت کو ضائع کرنا بُرے وقتوں میں جنہوں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے تُو ان کے بُرے وقتوں میں بیٹا ہوں کا ہاتھ پکڑی ہمیشہ تو یہ شروعات بہت مشکل ہے اس کلی کو پھول بننے کے لیے اس بیچ کو ایک پیڑ بننے کے لیے اس کترے کو ایک سمندر بننے کے لیے اور اس ایڈ کو ایک چٹان بننے کے لیے اور اس آگ کو آتش فشاں بننے کے لیے بیٹا بہت درد سے گزرنا ہے تُو نے بی پریکٹیکل وقت ضائع نہ کر اپنا ہر وقت پڑھتا رہے بڑے لوگ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اپنی نفس سے ازاد ہوتے ہیں اپنے درد کو اپنا جنون بناتے ہیں ان تھپڑوں کو کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں بھولتے نہیں ہیں اپنے نظریوں کی اوقات بناتے ہیں ان کی حیثیت بناتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں کبھی اللہ کے غیر کے آگے اپنا مادہ نہیں رکھتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں مگر لوگوں کی قدر رکھتے ہیں لوگوں کی اس اور اپنی نفس کی گلاتیوں کو سمجھتے ہیں مم بتا بھی سیاستی نفسی فقدادرہ کا سیاست الناس جو اپنے اندر کی سیاست کو ماسٹر نہیں کر سکا یہ نفس کی گلاتیوں کو یہ ابھی مجھے سنتے میں بھی دس ہزار خیال آ رہے ہوں گے وہ کبھی لوگوں کو ماسٹر نہیں کر سکتا مگر جو اپنے اندر ایک سی او بن سکتا ہے کمپنی کا وہ ایک آگنائزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے وہ لوگوں میں اپنا وزن اتار سکتا ہے وہ غربت کے اندر اپنا آئیڈیا بیش سکتا ہے اور آئیڈیا ہوتا ہے جی نہیں اس کے پاس ہے مگر اس کے پاس بیٹا ریسورس بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہوتا سپورٹ نہیں ہوتا مگر ہوتی ہے تو فقیری اور غریبی اور گمنامی اور لوگ تیرے بکنے کی قیمتیں لگائیں گے لوگ تجھے خریدنے کی قیمت لگائیں گے اور تیرے اوپر بڑی بڑی انڈسٹرییاں بنا لیں گے تو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے بہت زبر چاہیے ہوتا ہے یہ اللہ کا کام ہے مگر تُو بیج ڈالتا رہے بچے take that walk and take an honorable walk and let the wolves and the dogs bark at you کتوں گو بھونکنے دے تیرے اوپر کہتے ہیں نا سینہ ہمیشہ سینہ کھلا رکھنا لوگوں کے لئے مگر کبھی کبھی اپنی کمر بھی دکھا دینا لوگوں نے کیونکہ سفر میں تیرا کمر بہت چھلی ہوگی تیری کمر بڑے نشان ہوں گے چھروں کے تیرے ہو درد بری زندگی ہو passionate life ہو کلیجہ ہو جگر ہو وسط ہو توفہ ہو تنمپہ ہو یہ الفاظوں سے زندگی جی اور انشاءاللہ تُو دیکھی اور ہر کسی سے سیکھنا ہر کسی کے قدموں میں بیٹھنا کوئی فقیر کوئی بکاری بھی ایک لفظ سکھا ہے قدر کرنا اس کی کچھ زخموں کو مرم نہ لگیں اپنے یہ کام آئیں گے آگے تیرے تجھ آگے بڑھانے کے لئے کچھ تھپڑوں کو لال ہی رہنے دینا مگر جواب مت دینا اس کو سینے پر رکھنا اس کو keep it on your heart let some moods be on your soul they will help you وہ تجھے یاد دلائیں گے کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا اب ایک وقت ہوگا وہ تیرا وقت مانگنے کے لئے لوگوں سے وقت کہیں گے یار ان سے ٹائم دلا دو اس وقت تک پہنچنے کے لئے بچے سبر کا دامن نہ چھوڑ یہ وقت آئے گا جب لوگ تیرے نام کے لئے بھی انتظار کریں گے لیکن شروعات ایسے نہیں ہوتی تو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لئے دشمن بھی دیکھ داک کے سیلیکٹ کرنا اور عشق بھی دیکھ داک کے لگانا کسی سے لگتی ہے آدمی کو کیوں ہی لگتی ہزار بیٹھے ہوں گے تیرے پر انگلیاں اٹھانے پر وہ زندگی کیا جس میں تنقیدوں کے بزار گرم نہ ہو وہ زندگی کیا جہاں تیرے جنازوں کا انتظار نہ ہو لوگوں وہ زندگی کیا جہاں تیری روحانی خودکشی کا لوگ انتظار کر رہے ہو لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ مرے گا تو کسی دن چار دن بیٹھ کے دوست بیٹھ کے طرح اس کی موت کا مدہ لے لیں گے ہر بات کے جواب ہر تھپڑ کے جواب کا وقت ہوتا ہے لمح ہوتا ہے لہزات ہوتے ہیں اس کے مقام ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ظرف ہوتا ہے شرف ہوتا ہے ہر تھپڑ ہر جگہ مارنے کا نہیں ہوتا ہر جواب ہر جگہ دینے کا نہیں ہوتا تو زندگی کے اندر آواز کے اندر وہ روب وجہت کے اندر وہ طاقت اور وہ قد کاٹ پیدا کرنے کے لیے سبر کا دامن نہ چھوڑیں بیٹا لمبا سفر ہے یہ سبر کے بغیر تیری شخصیت تیرے آواز تیری باتیں اور تیرے فیصلوں کے اندر وہ پخت ہوگی اور وہ بگار نہیں آسکتا جب تک کہ تو کٹ مر کے نہیں آیا ہوگا یہ اس کی کلاس ہے اس سفر کی کہ گمنامی اور تنہائی یہ واجب ہے اس سفر ایک وقت آئے گا ہر کسی کی سٹرگل میں کچھ رسپونڈ نہیں کرے گا اور یہ رب کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے تو بیٹا تجھے یوسف علیہ السلام کی قید سے گذرنا ہے وہ قید لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا وہ خموشیاں لازمی ہیں تیرے لیے کاٹنا کیونکہ کل کو جب تیری ٹیم خموش ہوگی نا تو تُو سمجھ سکے گا ان کے کلیجوں کا غم کیا ہے موسیقی